ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن شرط ہے فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي وَلْ يُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا جب نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤں میں تمہارے بالکل قریب ہو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں لیکن وہ حکم ماننا ہے وہ تو آپ یاد رکھئے مسند آمد میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ مؤمن کی جو دعا ہے کسی مسلمان کی دعا وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی یا جو مانگا وہ مل جائے گا یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا اور ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لئے آسانی ہو اللہ کی طرف سے خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمزی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور دروش شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ آپشنل چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا سورة المؤمن کی آیت نمبر ساٹھ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں عبادت کرنے میں اور یہاں عبادت سے مراد دعا تکبر کریں گے میں انہیں ظلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو دعوت کے اندر ترمزی میں ابن ماجہ میں ادعاہوہ العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑی ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اور جو مجھ سے مانگنے میں دعا کرنے میں تکبر کریں گے میں ظلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے یہ جناب فرق ہے تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وسیعت کی تھی وہ این قرآن کے مطابق تھی الحمدللہ اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارت پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشاہ ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں پکتی ہیں ان کو جانور کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یہ سب کا سب نظام دنیا میں ہواوں کا چلنا بارش کا برسنا گلیشیس کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا پھر سورج کی تپش سے اس کا پگلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا ہے کہ ہم سورج کو مدد کے لئے پکاریں نیور ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لے گیا اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فاردہ سیک اف آرگومنٹ مان بھی لیا تو کرنے دو ان کو یار کیوں بگارتے ہو اللہ کو بگارو بارش کو ان برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی نہ ان کے کسی مولوی نے ہونہ میری سیدیج مانگنا شروع کر دیں کہ میکائل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نا ایک کام نہیں ہو سکتا بخاری مسلم میں آئے نبی الاسلام نے صلاة الاستسقا بارش مانگنے کی نماز پڑی اس کے بعد دعا فرمائی ہے that's all یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طالبات تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لئے باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بات ہیں اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے تو میں نے وقتاً وقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ سے آلموسٹ دس گیانہ سال پہلے جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں میں کہتا ہوں نا اس وقت جو میری کیفیت جو سوز و گداز تھا وہ مجھے ہی پتا ہے اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں توحید سے متعلق دس دھوکے یہ میری ایچڈی ریکارڈنگ ہے جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے پانچ دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو اور پانچ احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے میں نے بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیر کیا اسے پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا بلکل جھوڑ بولتے تھے آؤٹ آف کونٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں وہ پھر میں نے ایڈریس کیا اسی نام سے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں وہ ویڈیو آپ دیکھیں پھر وسیلہ اور توصل کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہے بابے نہیں ہے جیدہ لوگ کی کلمہ پڑھ دے اوہ محمد اور طبیہ محمد بخش اور ہاں تو وہ پھر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی وسیلہ اور تمصل کے نام پر دھوکہ نام وسیلے کا یوز کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ڈریکٹ بابے کو استغاسہ کرتے ہیں استعانت کو وسیلے کا نام دیا بھئی زیادہ زیادہ وسیلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اس کا بیسٹ ورجن جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو تجھے اپنے نبی سے محبت ہے ان کے اہل البعیت سے محبت ہے ان کے صحابہ سے محبت ہے اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں میرا یہ مسئلہ حل کرتے تو یہ تو بالکل درست ہے اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات کا وسیلہ اس کے اسماں کا پیش کیا جا سکتا ہے وللہ الاسماع الحسن فدعوہ بھیا لیکن اس کی بنیاد پر ڈریکٹ بابا بکارنے شروع کر دی آپ نے تو یہ ہے شیطانی توحید وہ کہتے ہیں دی ہم وسیلہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے سورة المائدہ میں کہ ایمان والو وسیلے کو اختیار کر لو اوے وسیلہ بھی پھر پنجابی کا تو نہیں ہوگا نا وہ اللہ کا بتایا وہ وسیلہ ہوگا نا نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ کہ ان کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچ رہے ہیں پھر آپ کو دھوگا دیتے تھے اوہ جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اوہ یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو یہ لکھاو ہے کیا قرآن میں یا وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو یہاں بھی وسیلہ ہے ڈریکٹ پکارنا نہیں ہے آج تک کسی بیوکوف نے بھی کہا المدد یا نماز المدد یا صبر تو غیر اللہ سے مدد کہاں آگئی اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مدد اللہ ہی کی ہے جو صبر کرے گا نماز پڑھے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا نہ کہ انہیں استغاسے کے لیے سمجھ رہے آپ باپ میں سمجھ رہے نا